مولان عبدالغفور حیدری کہتے ہیں 18 فروری کو تین بجے پارلیمنٹ کے سامنے ریلی اور جلسہ ہوگا ملک بھر میں موڈی اور بھارت کے اقدامات کے خلاف احتجاج ہوگا چار انصوبوں اور گلگت بلتستان میں ریلیز نکالی جائیں گی جوبے کو اسلام آباد میں خواتین کا مظاہرہ ہوگا 18 فروری کو یوم حجاب منایا جائے گا بھارت میں مسلمان لڑکی نے جررت مندی سے گنڈوں کو للکارا سیکلر بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ان کا بازار گرم ہے عبدالغفور حیدری کی جانب سے کہا گیا کہ حیرت ہے نام نحاد انسانی حقوق کے ادارے کیوں خاموش ہیں بھارت میں مسلم خواتین کے ساتھ ظلم کیا گیا اسلام آباد میں خواتین کا ایک بھرپور مظاہرہ ہوگا جو انڈیا کے مسلم خواتین کے ساتھ مظالم رکھا گیا ہے رواہ رکھا گیا ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان پر مظالم کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور جلسیں منعقد کیے جائیں گے بہت سارے بچیاں ہندووں کے ظلم جبر کا نشانہ بنائیں یہ کیا ہو رہا ہندوستان میں اس ریاست میں جو سیکولر ازم کے نام پہ بنا جو سیکولر اسٹیٹ ہے جس میں تمام بسنے والے لوگوں کے حقوق محفوظ ہیں اس دعوے سے یہ ریاست چل رہی تھی لیکن ریاست کا بے نکاب ہو گیا انڈیا کے حکومت کو پتا لگے کہ پاکستانی قوم پاکستان کے مسلمان انڈیا کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایک ہے اور ان کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں اور ان کی ہر اس ناجائز